اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جا لحق و ذاق الباطل و ان الباطل کان ظہور اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وسیلت علیہ وآلہ وسلم کسیراً کسیراً حرفاً حرفاً علیفاً علیفاً دائماً آبداً بے عدد کل معلوم لکاً السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ محترم سامائین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آج مرکز ابجلیہ کے جانب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں نزول سیدنا حضرت تیسلہ علیہ السلام حادث کے روزنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سور کو مار ڈالیں گے جذیہ موقوف کریں گے اس وقت مال کی اتنی قصرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اس وقت ایک سجدہ دنیا معافیہ سے بڑھ کر ہوگا یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3447 میں درجہ ہے رسول پاک نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے وہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے وہ سلیب توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے جذیہ موقوف کریں گے اور جوان اونٹنیاں چھوڑیں گے مگر ان پر کوئی متوجہ نہیں ہوگا یعنی ان سے بار برداری کے لیے کام نہیں لے گا لوگوں کے دلوں سے کینا بغضر حسد ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو مال کے طرف بلائیں گے مگر کوئی بھی مال قبول نہیں کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 391 میں یہ بات درجہ ہے نبی کریم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیسہ حق کے خاطر لڑتا رہے گا قیامت تا غالب رہے گا اور فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے لوگوں کا امیر ان سے نماز پڑھانے کے لیے عرض کرے گا آپ فرمایں گے کہ نہیں بلکہ تم ایک دوسرے پر امیر ہو یہ وہ اجاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آتا فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 395 وہ کہیں گے کہ تم لوگ ایک دوسرے پر امیر ہو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے نماز پڑھیں گے ان لوگوں کو جمع کریں گے حلال میں اضافہ کریں گے گویا میں دیکھ رہا ہوں ان کی سوانیاں انہیں کھلے میدان میں حج یا عمرہ کرتے ہوئے لے جا رہی ہیں کنجل مال حدیث نمبر 49733 قیامت سے پہلے دس علامتیں ہیں کیا ہیں مغرب میں دھسنا مشرق اور جزیر عرب میں دھسنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نظور دجال اور دخان داب الارض یاجوج ماجوج اور ہوا جو انہیں اڑائے اور سمندر میں پھینکے گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کے دس علامت بتائے گئے ہیں قیامت سے پہلے کے دس علامت کنجل مال حدیث نمبر 38669 میں بیان کیے گئے ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ہوا اڑنے والے جو سمندر میں پھینکیں گے یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دجال دخان داب الارض عیسیٰ علیہ السلام کا نظور اور یہ عرب میں دھسنا مشرق اور جزیر عرب میں دھسنا مغرب میں دھسنا یہ سارے علامات بیان کیے گئے ہیں حدیثوں میں کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال پہلے ہے یا عیسیٰ ابن مریم آپ نے فرمایا پہلے دجال پھر عیسیٰ یعنی پہلے دجال کا خروج ہوگا پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا پہلے دجال پھر عیسیٰ پھر اگر کوئی گھوڑی بچہ دے تو وہ اس کے بچڑے پر ساوار نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی یہ بات کنجو علمال حدیث نمبر 49 حید 699 میں ہے کہ پہلے دجال کا خروج ہوگا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت خزیفہ بن حسید گفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہمارے آوازیں بلند ہوئیں تو رسول پاک نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دس نسانیاں ظاہر نہ ہو سورج کا مغرب کے جانب سے طلوع ہونا جانور کا نکلنا یاجوج ماجوج کا ظہور دجال کا خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد دخان یعنی دھوانہ کا نکلنا تین جوانب میں زمین کا دھسنا ایک مغرب میں دوسرا مسلک میں اور تیسرا جزیرت العرب میں ان کے آخر میں یمن سے یعنی ورست ادم سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محصر میں چلا لے جائے گی علاقہ سام میں جمع کر دے گی یہ دس علامتیں جو ہے رسول پاک نے سنن ابود آود حدیث نمبر 4311 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4055 میں بیان کی ہیں جس کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ ابن مریم انصاف کرنے والے قاضی بن کر اور حادل امام بن کر نازل ہوں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے جزیہ ساکت کر دیں گے اور کسرت سے مال تقسیم کریں گے حتیٰ کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4088 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے اشارت فرمایا روح اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں اترنے والے ہیں تم جب ان کو دیکھو تو پاچان لو ان کا قد درمیانہ رنگ سرخی مائل سفید ہوگا ان کے اوپر ہلکے زرد رنگ کے رنگے ہوئے دو کپڑے ہوں گے ان کے سر سے قطری ٹپکتے ہوں گے اگرچہ ان کو تری نہ پہنچے گی وہ صلیب کو توڑیں گے خنجیر کو قتل کریں گے ٹیکس ماف کر دیں گے لوگوں کو اسلام کے طرف بلائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا روح زمین پر امن کا دور دورہ ہوگا حتیٰ کہ سیر اور اونٹ ایک جگہ پر چریں گے چیتہ گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیاں بکڑیوں کے ہمراہ چرے گی بچے ساپوں کے ساتھ کھیلیں گے پھر بھی ساپ ان کو کچھ نہ کہیں گے آپ چالیس سال قیام کریں گے اسال اسلام چالیس سال قیام کریں گے پھر آپ کا وسال ہو جائے گا مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے المستدرک الحاکیم حدیث نمبر 4163 میں یہ بات بڑے ہی تفصیل سے بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے سادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی وہ پیتالیس سال رہیں گے اتنے سال رہیں گے پیتالیس سال رہیں گے چالیس نہیں بلکہ پیتالیس سال کا ذکر یہاں پر آتا شادی کرنے کا بھی ان کا ذکرہ تھا پھر فوت ہو جائیں گے انہیں میری قبر کے ساتھ ہی میرے قریب دفن کر دیا جائے گا میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر عمر کے درمیان سے ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے یعنی رسول پاک عیسیٰ علیہ السلام اب حضرت ابو بکر حضرت عمر ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے یہ بیان مسکات المسابی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو آٹھن کی گئی ہے ابن جوزی نے اسے کتاب الوفا میں ذکر کیا ہے امامید علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لئے فوج کو ہدایات دے رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کانہوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کے جامعہ مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ فروز ہو کر آواز دیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے دو فرشتوں کے کانہوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کے جامعہ مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ فروز ہو گے دمشق کے جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ فروز ہوں گے اس وقت امام مہدی کیا کر رہے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام جنگ کے لئے تیاری کر رہے ہوں گے اور فوج کو ڈائریکشن دے رہے ہوں گے ماشاءاللہ سلام یعنی سڑھی لے آو سڑھی لے آو سڑھی حاضر کر دی جائے گی آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملقات کریں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی توازع اور اچھے اخلاق سے پیس آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمائیں گے امامت آپ کرئے اس لئے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لئے امام ہیں اور اے امت محمدیہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی بخص دی ہے پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز عدا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز عدا کریں گے نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نبی اللہ اب لرسکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے یعنی اب آپ سمع لئے جس طرح چاہیں اس فرائض جہاد کو انجام دیں جس طرح سے چاہیں فرائض جہاد کو انجام دیں وہ فرمائیں کہ نہیں یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں سے ہی مقدر ہو چکا ہے مسلم ذریب میں یہ بات دکھے ہوئی ہے رسول پاک نے فرمایا رات کعبہ کے پاس مجھے دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے گندمی رنگ گندمی رنگ کے لوگوں میں سے زیادہ خوبصورت ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں ایسے بال والی لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت انہوں نے بالوں کو کنگھا کر رکھا ہے اور اس کے وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے وہ دو آدمیوں کا سہارا لیے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کے تواف کر رہے ہیں رسول پاک فرما رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے پھر اچانک میں نے ایک گھنگرالے بال والے سخص کو دیکھا دائیں آنکھ سے کانہ تھا گویا انگور ہے جو ابرا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کانہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے یعنی رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے حولیے کے مطابق دیکھا اور ایک گھنگرالے بال والے سخص کو بھی ہم نے دیکھا جو دائیں آنکھ سے کانہ تھا یعنی اس کا جو رائٹ سائٹ کا جو آنکھ تھا وہ کانہ تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے یہ بات صحیح بخاری حدیث نمبر پانچہ نو سو دومے درج ہے یعنی دونوں کی علامت بتایا گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حولیہ بتایا گیا ہیں لمبے لمبے بال بالکل کنگے کی ہوئے گندمی کلر لیکن دجال کے بارے میں کانہ بتایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو کعبہ کا تواف کرتے دیکھا اچانک ایک صاحب نظر آئے گندم گھوم بال لٹکے ہوئے تھے اور آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے ان کا سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے پھر میں مڑا تو ایک دوسرا سخص سرک بھاری جسمو والا بھنگریلے بال والا اور ایک آنکھ سے کانہ جسے اس کے آنکھ پر خسک انگور نظر آیا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ دجال ہے صحیح بخاری میں بھی یہ بات ساتہ جار چھبیس میں درج رسول پاک نے فرمایا میں سویا ہوا تھا خواب میں کعبہ کا تواف کر رہا تھا ایک صاحب جو گندم گوں تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے سر سے پانی ٹپک رہا تھا ان پر میری نظر پڑی میں نے پوچھا یہ کون ہے میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے پھر میں نے مڑا کر دیکھا تو موٹے سخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا اس کے بال گھونگرالے تھے ایک آنکھ کا کانہ تھا اس کا ایک آنکھ آنگور کا طرح اٹھی ہوئی تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس کے صورت عبدالعزہ بن قطن سے بہت ملتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ جار اکسٹو اٹھائیس میں یہ بات دکھائی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جب تجال انہیں دیکھے گا تو ایسے پگلے گا جیسے دھوپ میں چربی پگھلتی ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تجال انہیں دیکھے گا تو ایسے پگلے گا جیسے دھوپ میں چربی پگھل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کے شان کے لائق اس کے تعریف کی پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں اور تمام نبیوں نے ان سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اس سے ڈرایا ہے لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کر رہا ہوں جسے کسی نبی نے اپنے قوم سے نہیں کہی تم لوگ اچھی طرح جان لو کہ وہ کانہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کانہ نہیں یعنی دجال کانہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کانہ نہیں ہے اس بات کو نوٹ کر لیا جائے پھر فرمایا اس کے آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا کاف فے رے لکھا ہوگا اس کے آنکھوں کے درمیان اس کے عمل کو ناپسند سمجھنے والے اسے پڑھ لیں گے سنن ترمزی حدیث نمبر 2235 میں یہ بات ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت قبل مسیح دجال کا خروج ہوگا اس کے علاوہ تیس یا اس سے زیادہ کجاب بھی آئیں گے یعنی کذاب ایک نہیں آئیں گے بلکہ جھوٹے لوگ جو ہے بہت سارے آئیں گے یہ مسند احمد حدیث نمبر 12978 میں لکھی ہوئی ہے یعنی رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسیح دجال کا تو خروج ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ تیس اور جھوٹے سخص بھی آئیں گے جو جھوٹے جھوٹے دعوے اور جھوٹے جھوٹے باتیں کریں گے یعنی جھوٹے جھوٹے دعوے کریں گے یعنی ظاہر سی بات ہے کوئی مہدی کا دعویٰ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا کوئی کچھ اور دعویٰ کرے گا اور سب سے بڑا جو مسیح اپنے آپ کو گھوشت کرے گا وہ دجال ہوگا ٹھیک ہے نا یہ بات حدیثوں میں واضح طور سے آئی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹے کذاب جو ہے قیامت کے قبل جو ہے بہت سارے آئیں گے تقریباً تیس کا ذکراتہ ہے تیس تھٹی اور سب سے بڑا جو ہوگا وہ مسیح بن کر کے آئے گا اپنے آپ کو مسیح ثابت کرے گا بہت بڑا جو ہے یہ ثابت کرے گا بہت بڑا چڑھا کے پیز کرے گا خود کو بہت ہائی لائٹ کرے گا وہ مسیح دجال ہوگا اور اس کا خروج ضرور ہوگا یہ حدیثوں میں بات آئی ہے لہٰذا ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں پر خیال لکھنے کے ضرورت ہے اور اسی لئے جو ہے ہم نے ان تمام حدیث کو یکجہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کیے چیزوں کو بارے میں ہر زاویے سے اور ہر جہت سے ہم ان حدیث کا غور فکر کریں اور سمجھیں تاکہ ہم کسی بھی مکرو فریب میں نہیں پھسیں اور جو سچی بات ہے اس کو سمجھ سکیں تاکہ ہم کسی بات ہے